اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم جو ہم نے پسیل شروع کیوئی تھی پارٹس اف سپیچ کی اس میں ہم آج سیکھنے جا رہے ہیں کنجکشن کے بارے میں ٹھیک ہے کنجکشن کیا ہوتا ہے ویڈیس کنجکشن ویڈیس کنجکشن اچھا کیا کہتے ہیں اس کی میں آپ کو میں اس کی تھوڑی ڈیمو دے جاتا ہوں کہ ہم جو کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں جس میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں لاہور جا رہا تھا اور میں نے گاڑی میں چلتے چلتے ایک دریا دیکھا اب یہ دو باتیں تھیں میں لاہور جا رہا تھا میں نے گاڑی میں چلتے چلتے ایک دریا دیکھا ٹھیک ہے اب ان دونوں کو آپس میں کس نے جوڑا میں لاہور جا رہا تھا اور تو there was a word اور اس کو ہم انگلش میں end کہتے ہیں like essay words اور تمہیں اس لیے بتا رہے ہو کہ ہماری زبان آپ جلدی سے سمجھ جاؤ گے like میں کہتا ہوں کہ علی اچھا لڑکا ہے اور وہ 9th class میں پڑتا ہے اب یہاں بھی اور آ گیا اور اس کے اور کے آ جائے گا کہ میں وہاں اس لیے گیا تھا کہ میں وہاں کچھ پڑھ سکوں اب یہ کہ جو آ گیا یہ بھی اس نے جوڑا words کو آپس میں اور اس کے علاوہ نہ تو وہ اچھا لڑکا ہے نہ ہی اس نے ایسا کبھی کام کیا ٹھیک ہے اب اس میں اچھا لڑکا ہے نہ ہی nor neither ہم یوز کرتے ہیں وہ اس میں آ گئے ٹھیک ہے like essay words جو sentences اور clauses اور phrases کو آپس میں connect کرتے ہیں وہ ان کو conjunctions کرتے ہیں چلیں ہم اس کی جو definition اس کو دیکھتے ہیں conjunction A conjunction is a part of speech that is used to connect words, phrases, clauses or sentences کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ conjunction کیا ہے ایک part of speech ہے جو کیا کرتا ہے جو کہ استعمال کیا جاتا ہے to connect ملانے کے لئے words الفاظ کو اس کے بعد phrases clauses یہ بھی جملے ہوتے ہیں phrases جو main sentences جو main outline دی ہوتی ہے clauses اور sentences اور تمام جملوں کو clauses جو different clause ہوتی ہے sentences کی اور جو کوئی story ہو رہی ہوتی ہے اس میں کچھ clause ہوتے ہیں کچھ clause words ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم سیکھیں گے کیا اس کا phrases اور clauses کے لقصے ہمارا grammar کا ہوگا چپٹر اور چپٹر کہے گا ایک ویڈیو ہوگی اسے ہم صرف اس کے بارے میں دیکھیں گے اچھا نیکس کیا جاتا ہے when people first learn to write they usually begin with short basic sentences like these جب لوگ ہم جب ہم start کرتے ہیں انگلیش لیکھنا تو ہم کیا کرتے ہیں mostly ہم start کرتے ہیں کس سے چھوٹے چھوٹے جملوں سے جو بنیادی جملے ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں like my name is Ali I am a boy I like dogs میرا نام Ali ہے میں ایک لڑکا ہوں اور میں جو کیا کتے پسند کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایسی مطلب چھوٹے ہم جملے لیتے ہیں لیکن اب دیکھو آگے کیا کہتا ہے one of the most important jobs conjunction do is to connect these short sentences so they sound more like this اب دیکھو آپ ایک ایک جملے کے پاس pause لیتے جاؤ کہ آپ گفتگو شروع نہیں کر پاؤ گے وقفوں میں آ جاؤ گے ایک عجیب سی آ جائے گی گفتگو میں وہ جو روانگی ہوتی ہے continuous ہوتی ہے وہ آپ continuing things وہ کم ہوتی جائیں گی تو ہم mostly کیا کرتے ہیں جملوں کو آپس میں جب continue میں بات رکھنی ہوتی ہے pause نہیں کرتے تو ہم ان words کا use کرتے ہیں اب یہ آپ نے پڑھا کیا کہتے ہیں اگر ہم پہلے ہی کیا تھا my name is Ali I am boy I like dogs نیچے کیا ہوگا I my sound like this I am a boy named Ali and I like the dogs simply ٹھیک ہے اب دیکھو یہ شورٹ سا آ گیا وہاں پہ تین سنٹنسز تھے اور لگ لگ سے اور یہاں پہ ایک مہی آپ سارے اپنے اپنی بات کہہ دی ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کو سمجھا یہ کنجکشنز کی اس کو مزید دیکھتے ہیں اب آگے آجاتا ہے کنجکشنز لیسٹ there are only a few common کنجکشن yet these words perform many functions ٹھیک ہے یہاں پہ بہت کامن جو ہیں وہ فیوز لیکن وہ کیا کرتے ہیں بہت سی چیزوں کو میں پرپارم کرتے ہیں وہ کیا ہیں دیکھتے ہیں ہم the present کیا کرتے ہیں the present وہ شو کرتے ہیں اظہار کرتے ہیں explanations وضاحت کہتے ہیں ideas کی اپنے ideas کی exceptions consequences and contrast ان سب جو بھی گفتگوں کے مراحل ہوتے ہیں آپ ان کو یوں کہلو ہم گفتگوں کا قلب میں آپ پڑھا رہا تو بتایا تھا کہ ہم گفتگوں کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت ساری جملے ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں question marks ہوتے ہیں کچھ میں ہم normally بات کر رہے ہوتے ہیں like اس طرح سے بہت جملے ہوتے ہیں ان سب کو آپ میں جو جوڑتے ہیں وہ conjunctions ہوتے ہیں here is a list of conjunctions commonly used in english دیکھوا and as because but for just as or neither nor not only so whether yet یہ کیا ہے ہمارے پاس examples جو words کو پس ملاتی ہیں ٹھیک ہے اور آگے پھر دیکھتے ہیں کیا examples کی میں لکھی ہیں وہ کہ examples of conjunction I tried to hit the nail but hit my thumb instead میں نے کوشش کی اپنے ناہن کو مارنے کی لیکن اب یہ but اگر but نہ ہوتا تو کیا نہ جانا تھا I tried to hit the nail یہ پہ dot آج جانا تھا پھر I hit my thumb instead تو یہ ایک ڈیفرنٹس ہی بات لگی تھی کہ اتنے pauses لے کے بندہ کسی مشکلات میں آگیا ہو کہ اس کے پاس الفاظ کم ہے یا اس کے پاس vocabulary لینی ہے اور یہاں پھر جب ہم but اس کے اندر آجاتا ہے تو ہماری گفتگو میں ہماری جو سپیکنگ جو مارے سینجنس رہا ہے اس کو ایک پراپر رکھتا ہے سیکوینس میں رسو رکھتا ہے اس میں کیا جائے گا but اب یہ بٹ جو یہاں پہ کنجکشن ہو گیا نیکس کیا جاتا ہے I have two goldfish and اب یہاں پہ and جو آگے کمیٹنگ ٹو ورک کمیٹنگ ورک میرے پاس ایک بائک ہے میں ایک بائک پسند کروں گا I would like ایک بائک فار فار اب جو یہاں پہ آگیا فار کس لئے آئی وہ کنجکشن سے آگیا جو کس لئے استعمال ہوتا فار پھر اس نے کیا کہ میں ایک بائک پسند کروں گا کس کے لئے اپنے کام حکمل کرنے کے لئے ان کو سر انجام دینے کے لئے تو یہاں پہ فار ہو گیا اب نیکس اور بھی ہیں ایک جو ایک نیدہ بلیک ڈریس نور دا گری ون لکس رائیٹ آن می نا ہی تو بلیک ڈریس ان کے کالا کپڑے اور نا ہی گری کلر جو مجھ پہ ٹھیک دکھ رہا ہے صحیح اب نایدہ اور نور ہم نے ڈیس لائک پیچھے پڑا تھا وہ اس میں سے آگیا اب آگے کہہ جاتا ہے ای ٹرائی ہارڈ ان سکول ییٹ ای آم نور ریسیونگ گوڈ ریگریٹس میں بہت کوشش کی اب یہاں پہ جو یٹ تھا یہ بہت کنجکشن کی تو اس کو آپ نے اب آپ کی ڈائی ریٹ سینچنس ان انڈر لائن دا کنجکشن ایک بات ذہن میں رکھو پتر یہ جو گرامر ہے ہر ایک چیز کی کسی بھی زبان کے لیے بیس ہوتی ہے اس کی جو مواد میں کہاں سے نہیں کر رہا ہے اس کو جتنا گہرائی اگر سٹیپ وائز آگے سیکنڈ تھرڈ اس کے بعد سیکنڈ سیکنڈ اس کے بعد نائن ٹین اس کے بعد فرس ٹی سیکنڈ ہائی جتنا آپ جا سکتے ہیں لیکن ہماری بیس کمزور ہوگی ہم ہمیشہ کوئی بات کرتے ہوئے یا انگلیش لکھتے ہوئے انگلیش سمجھتے ہوئے ہم جسے پرسنے کیا پوچھ رہے ہوتے ہیں سار اس کو لکھنا ہے پتر کہہ رہتا ہوتا ہوں جو میں آپ اپنی نوٹ بک میں بتا رہا ہوتا ہوں وہ سارے ایک سارا لکھنا ہوتا ہے دیکھو لکھنے سے کیا ہوتا ہے نیت بکس نیت جو نوٹ بکس پر آپ ورک کرنا ہوتا ہے پر سپر یاد کرنی ہے اپنے ٹیسٹ ویڈا کے لئے تو آپ کے پاس موجود ہوتی ہے اور جب آپ اپنے الفاظ سے اپنے ہاتھ سے لکھتے ہو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے آپ کو یاد ہوتا ہے کہ میں یہ یوں لکھا تھا ٹھیک ہے کیونکہ میں حکومی دیفان لکھنے لیکن بتا رہا ہوں ہر چیز کے لئے کنسپٹ ہوتا ہے تو لکھنے کا وہ کنسپٹ آپ کے مائن میں آ چکا ہے لکھنے سے چیز جلدی یاد ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے آپ کو واضح ہو جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس لئے پرسنل نہیں مجھ سے پوچھنا جو 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 میں کو سینٹ کرتا ہوں جو جو بولتا وہ اپنی لکھ نہ کرنا ہے خدا حافظ